بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک کمپنی کا ایک ملازن اپنے دفتر پہنچا تو اس کی نگاہ دفتر کے گیٹ پر لگے ہوئے ایک نوٹس پر پڑی جس پر لکھا تھا جو شخص کمپنی میں آپ کی ترقی اور بہتری میں رکاوٹ تھا کل رات اس کا انتقال ہو گیا آپ سے گزارش ہے کہ اس کی آخری رسومات اور جنازے کے لیے کانفرنس حال میں تشریف لے آئیں جہاں پر اس کی میت رکھی ہوئی ہے یہ پڑتے ہی وہ اداس ہو گیا کہ اس کا کوئی ساتھی ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گیا ہے لیکن چند لمحوں بعد اس پر تجزیز غالب آ گیا کہ آخر وہ شخص کون تھا جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا اس تجزیز کو ساتھ لیے وہ جلدی سے کانفرنس حال میں پہنچا تو وہاں اس کے دفتر کے باقی سارے ساتھی بھی اسی نوٹس کو پڑھ کر آئے ہوئے تھے اور سب حیران تھے کہ آخر یہ شخص کون تھا کانفرنس حال کے باہر میت کو دیکھنے کیلئے لوگوں کا اس قدر حجوم ہو گیا تھا کہ سکورٹی گارڈ کو یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ سب لوگ ایک ایک کر کے اندر جائیں اور میت کا چہرہ دیکھ لیں سب ملازمت ایک ایک کر کے اندر جانے لگے جو بھی اندر جاتا اور میت کے چہرے سے کفن ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھتا تو ایک لہمے کے لیے حیرت زدہ اور گنگا ہو کر رہ جاتا اس کی زبان گویا تالوں سے چپک جاتی یوں لگتا تھا گویا کسی نے اس کے دل پر گیری ضرب لگائی ہو باری آنے پر وہ شخص بھی اندر گیا اور میت کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کا حال بھی دوسروں جیسا ہی ہوا تھا کفن کے اندر ایک بڑا سا آئینہ رکھا ہوا تھا اور اس کے ایک کونے پر لکھا ہوا تھا دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ اس لہتیوں کو محدود کر کے آپ کی ترقی میں رکاوٹ بند سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں یاد رکھیں آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کی کمپنی تبدیل ہونے آپ کا باس تبدیل ہونے آپ کے دوست احباب تبدیل ہونے سے نہیں آپ کی زندگی میں تبدیلی تب آتی ہے جب آپ اپنی صلاحاتیوں پر اتبار کرنا شروع کر دیتی ہیں ناممکن کو ممکن اور مشکلات کو چیلنج سمجھتے ہیں اپنا تجربہ کریں اپنے آپ کو ازمائیں مشکلات نقصانات اور ناممکنات سے گبرہان چھوڑ دیں اور ایک فتح کی طرح چاہیں